بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈیزائنگ انفرامشنل پریفارم سے آج میں آپ کو ایک بہت یوسفل لسپ کمانڈ کے متعلق بتاؤں گا دو لسپ کمانڈ ہیں جس کے متعلق ایریے کے متعلق کے پہلے ہی لسپ کمانڈ کے متعلق کے اس کے اندرہ آپ اپنے آٹو کائٹ کراس سیکشن جو بھی آپ کے کراس سیکشنز وغیرہ ہیں ان کا ایریہ ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں جتنے بھی کراس سیکشن ہے آپ کا پاس دس ہیں بیس ہیں ہنڈیڈ ہیں ٹو ہنڈیڈ ہیں ان کا آپ ٹیبل بنا سکتے ہیں دس سائیڈ کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور اسی طرح اسی سیکنڈ نمبر کے اوپر جو لسپ کمانڈ ہے وہ ایکسپورٹ کی لسپ کمانڈ ہے آٹو کائٹ سے آپ ایکسل ٹیکس فائل یا سی ایس وی ایکسل فائل کاما ڈیلی میٹڈ کے اندر آپ آپ کیسے اس کو این ایریوز کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے مطالق اس ویڈیو کے اندر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان لیپس کمانڈز کے مطالق بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دی اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دی گئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اگر اس کے ایریے جو اگر لکھے ہیں میں پورے کراس سیکشن کے اسی فارمیٹ کے اندر بنا ہوا تھا ہے کسی کراس سیکشن اوپر اور نیچے تو یہ پورے کراس سیکشن آپ کے اسی طرح آپ نے ایریہ کرکلائیڈ کر کے اس کو مینویل ادھر ڈراؤ کیا ہوا تھا ہے ان ایریہ کے درہ ہم اس جگہ کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر بھی اسی آٹوکائیڈ کی فائل کے اندر ہم اس کا ٹیبل بنانا چاہتے ہیں پورے کراس سیکشن کا تو اس کی متعلق سب سے پر جو میرے پاس پہلی کمانڈ ہے وہ آٹوکائیڈ کی کمانڈ ہے اس کی ٹیبل کی کمانڈ ہے تو وہ ٹیبل کی کمانڈ کی متعلق میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ٹیبل آپ ادھر کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں ان سارے کراس سیکشن کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سامنے تین قسم کی لپس میں آپ کو ادھر دوں گا سب سے اوپر آپ کے پاس کیو اے آر کی ہوئے گی یہ کیو اے آر کی کمانڈ آپ کی ٹیبل کے حساب سے ایریہ ٹیبل کے حساب سے ہوئے گی آپ کے جتنے بھی کراس سیکشن ہے آپ اس کو کلک کرتے جائیں گے اور کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا ایریہ دے دے گی سیکنڈ نمبر کے اوپر میرے پاس ادھر ایکسپورٹ والی کمانڈ ہے جو کہ ہمارے پاس ادھر فائل کے نام سے ادھر رن کرے گی آپ کی آٹوکائیڈ کے اندر اور اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے ساری تو اس کے اندر آپ کے تین چار قسم کو فارمنٹ کے اندر آپ اپنے ڈیٹے کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور تھرڈ نمبر کے اوپر جو میرے پاس کمانڈ ہے یہ بانڈری کی کمانڈ ہے سمپل سی ایک کمانڈ ہے بانڈری کی جب ہی ہم ایریہ نکالیں گے اس کا ہمیں بانڈری لگانی پڑے گی پہلے اس کی بانڈری بنائیں گے اور بانڈری بنانے کے بعد یہ دونوں کمانڈ ہیوز ہوئیں گی آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر بانڈری لگا دینی ہے اے پی اپنے اے پی کی اپکیشن لوڈ کو پر چلا جاننا ہے اور در بریفکیس کو کلک کر دینا ہے اور در جدر آپ کے پاس ہی لپس کمانڈ پڑھی ہوں گے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس کی مدد سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور در سے آپ نے اس کو لوڈ کر دینا ہے اسی طریقے سے لوڈ کرنے کے بعد آپ نے آٹوکائٹ کو اس سے کلوز کرنا ہے اوپر سے اور کلوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ اوپن کر دینا اسی فائل کو جو بھی آپ کے پاس کلوز کرنے چاہتے ہیں اس کی فائل آپ کے پاس اوپن آ جائے گی ادھر سے آپ وہ کنفرمیشن مگے گا آپ نے ادھر سے چیک ان کر کے آٹو لپس کو اور ادھر سے لوڈ کر دینا ہے تو یہ ہماری کمانڈز اب ادھر لوڈ ہو گئی ہیں اور اب یہ ادھر ہم اس کو رن کر سکتے ہیں تو یہ بھی لوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی ہم ایریا کلپلیٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم بانڈری بناتے ہیں بیو کی کمانڈ او دی شارٹ اور ادھر سے کلک کر کے ہم کراس سیکشن کے اپنی بانڈری بنا دیتے ہیں اور بانڈری بنانے کے بعد اس کا ایریا ادھر سے کلپلیٹ کرتے ہیں تو ادھر ہم آپ کو بتا دیں اس کے لیے سمپل سی ہم نے ادھر بیڈی کے نام سے بانڈری کی لپس کمانڈ یوز کی ہے آپ ادھر بیڈی یہ آپ کے ادھر نظر آ رہی ہے فائل تیسے نمبر کو پر ہماری بانڈری کی لپس کمانڈ تھی بیڈی کے نام سے یہ رن کرتی ہے کہ اپنے اسی طرح بانڈری بیڈی آپ نے ٹائپ کرنا ہے ادھر اور ادھر سے آپ نے کلرز وغیرہ اس کے بانڈری کے مدر سے چین کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو اسی نظر ہے تو بیڈی آپ لکھ کے ادھر ٹائپ کریں گا تو یہ آپ جدھر بھی آپ اس ایریا کے اندر کلک کریں گا تو یہ آپ کی وانڈری کریٹ ہو جائے گی آپ نے اسی طرح سے اس کو کلک جانا ہے اور اس palس کے ساتھ بیوکرل کر دینا ہے اور یہ آپ کے ادھر سے بانڈری اس کی کریٹ ہوتی جائے گی سارے سکشن کی تو کیسے ہم نے اس کی Очень کلک ہوتی جائے گی سب سے پہلے ہم نے اس کی بانڈری کو ادھر منویل بنا دینا ہے اسی طرح سے جس طرح سے میں بنا رہا ہوں اگر آپ کے پاس سکشن کرکل کلکڑیک ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر آر ای ڈی اس کی بانڈریز وغیرہ ساری بنی بھی ہوتی ہیں پولی لائن کے اندر تو یہ آپ نے سارے کار سیکشن کے اوپر اس کی بانڈریز کو لگا دینا ہے تو یہ آپ جہاں در بھی کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا آریا آ جاتا ہے آریا کے لیے ہم ڈبل اے اس کی کمانڈ ہے آٹو کائٹ کے اندر اور اس کے بعد اوبجیکٹ کرتے ہیں جس سے ہم نے اس کو اوبجیکٹ کیا تو اس کا ماپس آریا آیا وان سیکنڈ نمبر کے آریا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم سے کلک کرتا ہوں ادھر سے پولی لائن کو آپ سیلیکٹ کر دیں تو ہمارے پاس آریا ہے سیکس وان ایٹ پوائنٹ وان سیکس اکس نائن تو یہ سارے آریا اسی طریقے سے کرکریٹ ہوئے ہیں ان کو ہم نے ابھی ایک ہی ٹیبل کی شکل میں ایک ہی جگہ کے اوپر لے کر آنا ہے ہم اس کو کسی جگہ کے اوپر بھی پلیس کر سکتے ہیں اپنے سپائل کے اندر تو آپ سب سے پہلے آپ نے ادھر جگہ اس کے سیلیکٹ کر لینی ہے کسی جگہ کے اوپر بھی تو وہ جس سے آپ کا ٹیبل کریٹ ہوتا جائے گا اور اس کا آپ کلک کرتے جائیں گے تو ہماری سیکنڈ فائل ہے ہماری کیو اے آر کی یہ ہماری چلے گی آریا ٹیبل کے لیے تو ادھر سے ایریا ٹیبل کے لیے جو کمانڈ ہم اس کو رن کریں گے تو وہ کیو اے آر کے نام سے ادھر سے رن کرے گی اور نیچے آپ کو اس کا ڈسکرپشن وغیرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کراس سیکشن کے ٹیبل کے لیے ہے تو ادھر سے آپ نے اس کو ہم نے لوڈ کیا ہوا ہے ادھر سے تو آپ نے سب سے اوپر کمانڈ بار کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور یہ سب سے اوپر پہلے آپ نے اس کی جو انسلس کی لینز وغیر کی جو لیئرز وغیرہ بنی ہوئے ہیں وہ ادھر سے آپ نے اس کی آف کر دینی ہے تاکہ ہم اس کو سنگل کلک کے اوپر ہی کرتے جائے نہیں تو وہ لینز سیلیکٹ کا آپ شہر ہم سے بار بار آٹوکیٹ پوچھے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اوپر سے اس کا ایریے کی آپ نے لیئر بنا دینی ہے اوپر کمانڈ بار اوپر لیئر کے اندر اگر آپ نہیں بنی ہوئی تو آپ نے دوبارہ ادھر بنا دینی میں پاس ادھر بنی ہوئی ہے میں ادھر سے ایریے کی لیئر سیلیک کر لوں گا تاکہ جو بھی میری کمانڈ یوز ہوئے ایریے کی تو وہ ایریے کے اندر ہے ادھر میں نے کمانڈ بار کے اندر کیوں یہ ٹائپ کرنا ہے اور یہ ہماری لیپس کمانڈ اس سے رن ہو جائے گی اوپر کمانڈ بار میں آپ کا نظر آ رہا ہے سٹارٹنگ نمبر آپ سٹارٹنگ نمبر ادھر کوئی بھی انٹر کر سکتے ہیں وان ٹو 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 اس کے بعد آپ ادھر سے اس کے نمبر یہ آپ جو بھی آپ نمبر دیں گے وہ نمبر آپ کا کراس سیکشن کو پر سٹارٹنگ نمبر آ جائے گا اس کے بعد اس نے اسی نمبر کو کانٹینیو کر دینا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پیک پوائنٹ فرام دی ٹیبل آپ نے ٹیبل کس جگہ پر انسائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیبل کسی جگہ پر بھی انسائٹ کر سکتے اپنی سپائر کے اندر تو آپ ادھر سے جگہ سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر آپ نے جسٹ ایک دفعہ کلک کر دینا ہے مووسکل مدد سے آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے ایریا آف سیکشن نمبر اور نیچے ایریا یہ آپ کے پاس ہم آپ پس ایک ٹیبل ادھر کیئر ہو جائے گا کمانڈ بار کے اندر یہ بھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سیلیکٹ آبجیکٹ کر لیں ابھی سیلیکٹ آبجیکٹ آپ نے اس بونٹری کو کر لینا ہے جو کہ ہم نے اس کا ایریا نکالنا چاہتے ہیں اس بونٹری کو آپ اتی سے سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر آپ کو پاس اس کا سیکشن کے سینٹر کے اندر اس کا نمبر آ جائے گا جو اوپر ہم نے ون نمبر دیا تھا اور ساتھ اس کا ایریا آ جائے گا وان ٹو فائی زیرو پوائنٹ سیمن پائی دو اسی طریقے سے آپ نیچے والا سیکشن کی بونٹری کو آپ کلک کریں گے تو اس سیکشن میں درمیان میں اس کا نمبر وہ جہدہ ٹیبل آپ نے بنایا تھا ادھر اس کا ایریا وغیرہ لکھا ہوا آ جائے گا نمبر کے اسی طریقے سے آپ اس کو انسٹ کرتے جائیں گے تو نیچے آپ کے اسی طرح ادھر ادھر ٹیبل کے اندر آپ کے نمبر اور اس کا ایریہ وغیرہ ادھر سے آٹومیٹیکلی ایڈ ہوتا جائے گا تو آپ نے یہ اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے بونٹری کو آپ نے ایک دفعہ اس کا ٹیبل بنانے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کے پلیس کرنے کے بعد نیچے اپuden اس کی بونٹری کو ادھر سے کلک کرتے جانا ہے تو آپ کا ایریہ ادھر سے آٹومیٹکلی اپنے ٹیبل کے اندر ادھر سے ایڈ ہوتا جائے گا تو یہ آپ کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں اور آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا دیے دیکھیں ٹوائل نمبر کا میرے پاس کراس سیکشن تھا اور ادھر ٹوائل نمبر میرے پاس اس کا پورے ایریا ٹیبل کے اندر انسیٹ ہو گیا تو اسی طریقے سے بھی آپ کے پاس جتنے بھی کراس سیکشن ہے ان کو آپ نے ادھر سے جسٹ کلک کرتے جانا ہے تو یہ آپ کے اوپر درمیان میں نمبر بھی اس کے آتے جائیں گے اور اس کا ٹیبل بھی اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا میرے چینل کے ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو یہ آپ کے سامنے میں یہ پوری ورکنگ کرتا جا رہا ہوں آپ کے پاس ملٹیپل کراس سیکشن ہے یہ اس لئے کمانڈ آپ کراس سیکشن کے علاوہ بھی کوئی بھی ایریا آپ لینڈ ایریا یا کوئی بھی ایریا مختلف ایریز کے اندر بھی آپ اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاس ملٹیپل ایریاز ہیں کافی سارے ان کے اندر بھی آپ اس کو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے بانڈری بنانے کے بعد مختلف ایری ہیں تو اس کو آپ یوز کر کے اس کا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے پوری کراس سیکشن ازر سے سلیکٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایزی طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے تو یہ لاسٹ کراس سیکشن میرے پاس ون پلس ون ایٹی اور یہ نمبر آیا میرے پاس سکسٹی ون تو ادھر ہم اوپر ٹیبل کو اوپر آ جاتے ہیں ادھر سے ٹیبل کو میں ادھر کلوز کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ سکسٹی ون نمبر میرے پاس آگے ہیں اس کے بعد آپ نے ارماؤس کی مطلی سے رائٹ کلک کر کے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کا ٹیبل ادھر کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس ٹیبل کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں سکیل کی کمانڈ سے سکیل کی کمانڈ لے کے آپ اس کے سیلس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں مختلف تاکہ یہ آپ کو ادھر پڑھنے میں آسانی ہو جائے اسی طریقے سے اس طریقے سے میں کر رہا ہوں آپ کا ٹیبل اس کا ٹیکس وغیرہ اسی طریقے سے سکیل کی کمانڈ سے آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے فائل کے اندر آٹو کراس سکشن کی فائل کے اندر رائٹ یا لیفٹ جس مناسب جگہ کے اوپر جا کے آپ اس کو دسپلی کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراس سکشن کے ادھر بیچ میں نمبر آئے ہیں سارے اسی نمبر کے ساتھ سے یہ میرے پاس تھارٹی نائن نمبر ہے اور اوپر ہے اس کے پاس کراس سکشن میرے پاس ایڈیا آ رہا تھا اس کا فور نائن ایٹ پوائنٹ زیرو سکس سیون تو تھارٹی نائن نمبر میں ادھر سے دیکھوں گا اور ایڈیا آ رہا ہے اسی طریقے سے فیفٹی ایٹ نمبر کا سکشن اور اس کا ایڈیا آپ کے سامنے سیون سیکس نائن پوائنٹ آ رہا ہے تو ادھر آپ کے پاس اسی ٹھیکے سے ادھر سے آپ اس نمبر کو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کا ساتھ اس کا ایڈیا ابھی آپ ادھر سے ایزیلی چیک کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ ہماری پہلی کمانڈ جو تھی ہماری ٹیبلز والی وہ کمپلیٹ ہوگی ادھر یہ اس کمانڈ امید آپ کو پسند آئی ہوگی سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارا ہم نے اس کو انہی کوئی ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسل کے اندر ٹیکس فائل یا سی ایس وی کاما ڈیلی میٹڈ کے اندر اسی طرح کا وہ ٹیبل بنے گا اسی طریقے سے کراس سیکشن کی فیل ہوگی یہ سیکنڈ نمبر کی مربوس فائل ہے جو کہ یہ فائل کے نام سے آپ کے پاس رن کرے گی آپ نے کمانڈ بار کے اندر آنے کے بعد فائل ٹائپ کرنا ہے تو یہ کمانڈ آپ کو رن کرے گی اور یہ آپ کے پاس اسی طرح ایکسل سی ایس وی یا ٹیکس فائل جس فارمیٹ کے اندر بھی آپ اپنے ایریز کو کراس سیکشن کو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں سنگل سنگل ایریے کو ہم جب آٹو کائٹ ایکسل کے اندر نوٹ کرتے ہیں تو ہمارا کاف سارا ٹائم ادھر سے ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا ٹائم سیف کر رہے گی یہ لیپس کمانڈ آپ نے ادھر سے اسی طرح فائل کمانڈ بار کے اندر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد جس طرح ہم نے پہلے سٹارٹنگ کراس سیکشن کا نمبر دیا تھا وہ آپ نے نمبر در دے دینا ہے سارا تو ادھر سے میں نمبر اس کا ون انٹر کر دیتا ہوں دوبارہ انٹر کر رہے ہوں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ٹائپ ایک اوپن ہو جائے گی جس کے اندر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے جو ایکسل کی فائل ہے جو فائل ہے اس کو آپ نے کتر رکھنا ہے تو نہیں یہ نیچے آپ سیف فائل ٹائپ میں آئیں گے تو یہ آپ کو تین قسم کی آپشن نظر آئیں گے ٹیکس فائل سی ایس وی اور ایکس ایل ایس آپ نے جس فارمیٹ کے اندر بھی کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر دیں میں جس سے ایکس ایل ایس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اوپر آپ نے اس کا نام ایٹر کر دینا ہے اور اس کی فائل لوکیشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے سیف کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے جس ایس سے کراس سیکشن جو بونٹری آپ کی بنی ہوئی تھی وہ ہم آپ کے سامنے میں نے بنائی تھی اسی بونٹری کو آپ نے ادھر سے کلک کرتے جانا ہے کسی بھی پوائنٹ کو بونٹری کے اوپر اس کو آپ سلیکٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا آٹومیٹکلی جب آپ اس کو اینڈ کریں گے تو آپ کی ایکسل کی فائل ادھر سے بن جائے گی تو یہ آپ کے سامنے میں ادھر سے کرتا جا رہا ہوں سارے سیکشن کو میں کروں گا تاکہ آپ کو ایسی طریقے سمجھ آ جائے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو زمین سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو یہ آپ اس طرح سے پورے کی پورے اپنے سیکشن کو ادھر سے سلیکٹ کرتے جائیں گے اور ان کے بیچ میں آپ کا ادھر سے اسی طریقے سے نمبر بھی پلیس ہوتا جائے گا جس طریقے سے ہمارا پاس کالی فائل کیو اے آر والی ہم نے اس کے اندر ہم نے ٹیبل بنایا تھا تو سیم تو سیم یہ اسی طریقے سے کرس سیکشن کے نمبر بھی اس کے اندر آتے جائیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے کرس سیکشن کی بونڈیز وغیر کو ادھر سے سلیکٹ کرتے جانا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جس طریقے سے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے ادھر سے یہ دیکھیں میرے پاس سیکشن اور یہ میرے پاس ادھر نمبر آیا اس کا ففٹی ایٹ نمبر آیا ہم نے جو پہلے بنایا تھے اس کا اندر مار پاس سکسٹی ون نمبر تھے ادھر ایک دو کلک میں نے چھوڑ دی ہیں تو یہ میرے پاس ادھر ففٹی ایٹ نمبر اس کے آ رہے ہیں تو یہ اوور رائٹ ہوا ہوا ہے کیونکہ چونکہ ہم پہلے اس کی فائل ایک بنا ہوا ہے جو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو پہل کو رائٹ کلک کریں گے کسی جگہ پی آٹوکائیڈ کی رائٹick کر کے اس کو انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اکسل کی فائل اوپن ہو جائے گی اور ادھر سے آپ کے سامنے اس کے ٹیکسٹ وغیرہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے اس ادھر سے اس کو یس کر دینے آپ یس کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پورے کے پورے سی нас اس کے نمبر اس کے لیے وغیرہ ادھر آپ کے سامنے ایکسل کے اوپر ون کلک کے اندر آپ کا ادھر سے امپورٹ ہو گیا آپ ادھر سے اپنی آڈیز ہو گیا سیریل نمبر کے ساتھ سے جو تھی ادھر سے اس کی آڈیز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ایکسل کے اندر ہی اس کو آڈی فارمیٹ کے اوپر آڈی فارمیٹ کے اوپر کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل کے اندر آ جائیں اور اسے نمبرز کپر آنے کے بعد کسٹم میں آ جائیں اور اسے اس کے آئی ڈی فارمیٹ چینڈ کر دیں زیرو پلا زیرو پائنٹ زیرو زیرو یا جو بھی آئی ڈیز آپ کے پاس جار رہی ہیں آپ افکے کریں گا تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس ایکسل کے اندر آگی اسی طریقے سے آپ اس کے ٹیکس کالم وغیرہ کی ہائٹ اور لیندھ وغیرہ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں رو ہائٹ بھی آپ اسی طریقے سے سیلیکٹ کرنے کے بعد پورے اپنے ایکسل کے فارمیٹ کے اندر پرنٹ کے فارمیٹ کے شیپ کے اندر آپ ایڈجسٹ کو کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ اس کے بعد آگیا آپ اس کی کلکولیشنز وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ایریا مین ایریا کے ساتھ سے اس کا ویلیم کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورے کا پورا اس فائل کے اندر آپ جسٹ ایک ہی ساتھ جس طرح آپ نے ایڈجسٹر آہ کرس ایکشن کا ایریا آپ نے ایکسپورٹ کیا ایکسپورٹ کرنے کے بعد پوری آپ ایکسل کی اس کے اندر بہت ہی سانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ اس کو سیف کر دیں مختلف اپنے ان لوکیشن کے اندر جیدر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے جیدر سے میں ادھر آتا ہوں کراس سیکشن کو پر ہے فولڈر کے اوپر تو یہ میرے پاس جیدر یہ فولڈر بنا ہوا تھا جیدر میں نے سیف کیا تھا تو یہ اسی نام سے یہ میرے پاس ایکسل کی فیل ادھر سے سیف ہو گئی ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے اس فیل کو ادھر بنا سکتے ہیں اس کو سیف کر سکتے ہیں میں نے یہ فیل جو کی تھی اس کو سیف نہیں کیا تو آپ اسی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں ایکسل کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا نمبر کے اوپر میرے پاس ٹیکس فائل والا آپشن ہے ٹیکس فائل کو بھی سیم ٹو سیم یہی اسی طریقے سے آپ اپنے کمانڈ بار کے اندر فائل ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے ایزر سے اس کا سٹائٹنگ نمبر دے دینا ہے ایزر میں ففٹی نائن آ رہا ہے ایزر سے میں اس کو ففٹی نائن یہ نمبر ایزر کا ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس سیکنڈ نمبر پرسٹ نمبر کے اوپر ٹیکس فائل والا آپشن آ رہا ہے آپ نے اس کو ایزر سے سیلیکٹ کر دینا اور فائل کا نیم آپ نے ایزر سے دے دینا ہے سیمپل وان ٹو ٹری فور یا جو بھی آپ کے پروجیکٹ کا نام ہے وہ ایزر سے انٹر کر دیں فائل لوکیشن کو سیلیکٹ کر دیں آپ نے جیزر سیف کرنی ہے اور اس کے بعد جسٹ آپ نے اسی طریقے سے بھونڈی جو آپ کے کراس سیکشن یا جو بھی آپ کا لینڈ ایڈیا وغیرہ ہے اس کو آپ ایزر سے سیلیکٹ کرتے ایک کلک کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ٹیکس فارمیٹ کے اندر اس کی فائل کریٹ ہو جائے گی آپ کے کمپیٹر کے اندر اس کے بعد آپ نے ایڈیا کو سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس نوڈ پیٹ کے اندر اس کی فائل اس کے نمبر اس کا ایڈیا وغیرہ ادھر آ گیا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس اسی جگہ پہ سیف ہو جائے گی اسی جیزر آپ نے اس کو سیف کیا ہے آپ نے اس کے بعد آپ کے پاس تھاڑ نمبر کے اوپر ہمارے پاس اپشن تھا اس کا سی ایس وی فائل فارمیٹ کا کومہ ڈیلی میٹڈ فائل آپ نے اسی طریقے سے command ڈ بار کے اندر ٹائپ فائل ٹائپ کرنا ہے اور سٹائٹنگ نمبر آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے اس کی location اور فائل کرنا کرنا ہے اور نیزے آنے کے بعد آپ نے اس کو کو آپ نے option سیلیکٹ کردینا ہے اور اوپر فائل کا نام آپ نے دے دینا ہے نام دینے کے بعد آپ نے دوسر اس کو سیف کردینا ہے ایسی فارمیٹ کے ذریعے اور دوسر اپنے cross section یا لینڈ ڈیا جو بھی آپ کا ہے آپ اس کو دوسر اس کو سیلیکٹ کرتے جائیں گے سیم تو سیم وہی پراسس ہوئے گا جو کہ ہم نے ایکسل کے اندر اور ٹیکس فائل کے اندر کیا تھا تو یہ صرف فائل کا پارمیٹ اسے چینج ہوئے گا آپ اس کو اسے انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی ایکسل کے اندر فائل سیو ہو جائے گی اور یہ آپ کی سی ایس وی کومہ ڈیلی میٹڈ فائل ہوئے گی تو آپ اسی طریقے سے یہ ورکن ساری کر سکتے ہیں یہ فولڈر میں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا جس کی مدد سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کے پاس فائل والی ایریا کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ اس کو الادہ الادہ دونوں لفز کمانڈ کو یوز کر رہے ہیں ایک ہی ٹائم کوپر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ شاید میں بھی پرابلم کر رہا ہوا اور ادربائز کے اندر کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے میرے چینل کے ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کا اندر رکھ دوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ